گریز اور تلیل کے مقابلے میں بکتور کنزلون بلوک میں بہت کم سیاحتی سرگرمیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جبکہ اس بلوک میں سیاحت کے لئے درکار بنیادی ڈھانچا بھی نہ ہونے کے برابر ہے مقامی پنچائیت نمائندوں کا کہنا ہے کہ بکتور کنزلون بلوک میں کئی خوبصورت مقامات اور وادیاں موجود ہیں تاہم سیاحت کے اعتبار سے اس بلوک کے طرف زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ گریز کا پہلا پڑاؤ کنزلون بکتور بلوک کی ہے ادھر زلہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس بلوک میں سیاحت شعبے کو مستحقم کرنے کے لئے کئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یہ لون سرپنی کنزلون میں ڈیشی صاحب اور ایجنیم صاحب سے گزارش کرنا ہوں یہاں تک توریشت کا سوال ہے خاص کر ہمارا اس مرگ میں کنزلون میں یا اس پلات میں جن کو آئے لیکن رات کو اس مرگ اور وہاں کے لئے ایک ہٹ اس مرگ اور کنزلون کے بیچ بھی ایک ہٹ بنائے جائے جس سے ہمیں توریشت کا فائدہ یہاں غریب لوگوں کو فائدہ کی جائے جو توریزم ہے بکتور اور کنزلون میں توریزم ٹھیرتے نہیں ہیں وہ ٹھریک گریز جاتے ہیں اس لئے میں کرتا ہوں گزارش سب سے کہ مہربانی کر کے مہربانی کر کے ان کو تھوڑا سا یہاں پر رہا دیا جائے تاکہ یہ لوگ جو بے روزگار بچے ہیں یہ اپنی کمائی کریں وہاں پر جو توریشت ہے ان کی مومنٹ زیادہ ہو رہی ہے یہاں پر بلاگ بکتور کنزلون میں بہت خوبصورت جگہ ہے یہاں پر اگر یہاں پر ایک ٹی آر سی ہٹ دیا جائے تو یہاں پر ٹھیک رہے گا جس سے یہاں پر توریشتوں کی مومنٹ بھی زیادہ ہوگی میں جیسی بانڈیپورا اور اشٹیوم گریز سے پرزور گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر ایک ٹی آر سی ہٹ دیا جائے اس طرح سے آپ نے ابھی کنزلون میں نہیں دیکھا ہوگا لیکن لاسٹ یئر سے سیما سمرد یوجنا اور بارڈر ایریا ڈیولومنٹ پروگرام میں کئی ہم انفرسٹرکچر چیزیں وہاں بنا رہے ہیں جس میں گیسٹ ہاؤسز ہیں یا باقی چیزیں ہیں جن کا اس سال کام لگنی جا رہا ہے اور کنزلون ایریا میں ہے جو چونکہ پہلا پڑھاؤ ہے اس میں کافی ایک اچھا انفرسٹرکچر رکھ بھی جس میں گیسٹ ہوں جس میں گیسٹ ہوں